بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ خدا کے کیے ہوئے حرام کاموں سے بچ جاؤ خدا نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس سے بچ جاؤ پریزگار بن جاؤ یہی تمہارا حدف ہے وہ مہینہ کے جس کے بارے میں وہ روایت کہ جو روایت دو اور مقامات پر ملتی ہے کہ ایک حج کے عنوان سے ایک کربلا کی زارت کے عنوان سے کہ کربلا کی زارت کے ادباس سے جملے ملتے ہیں کہ جس نے امام حسین کی زارت کی منظار الحسین عارفم بحقی خرج من ذنوب ہی قیامن ولدت امہ کہ اگر کوئی شخص امام حسین کی زارت معرفت کے ساتھ کرے گزستہ تقریر کے اندر معرفت کے اعتبار سے میں نے جملے کہے تھے کہ آج معاشرے کے اندر سرٹیفیکٹ باتے جاتے ہیں کہ کونسی چیز بامعرفت ہے کونسی چیز بے معرفت ہے اس معرفت کو جج کرنے والے یا تو امام زمانہ ہے یا اہل بیعت اتھار یا پروردگار عالم کی ذات ہماری کوشش ہو سکتی ہے کہ میں افٹ کرے بامعرفت ہونے کی اہل بیعت کی تعلیمات کو لیتے ہوئے اپنے کردار کو اہل بیعت کے کردار کے قریب کرتے ہوئے لیکن اس پوری دنیا کے اندر اہل بیعت اور امام زمانہ اور خداوند مطال کے علاوہ کسی کے اندر جرات نہیں کہ کسی کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ اس کی زارت معرفت ہے اس کی زارت بے معرفت امام حسین کی زارت کے بارے میں ملتا ہے کہ جو امام حسین کی زارت کرے معرفت کے ساتھ خارجہ بن زنوبہ ہی کہیا ایسے گناہوں سے نکل جایا کرتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے معصوم ہوتا ہے یہی جملے حاجی کے بارے میں کہ جب حج مکمل ہوتا ہے انسان حج کو انجام دیتا ہے خراجہ بن زنوبہ ہی کہیا ایسے خارج ہو جایا کرتا ہے کہ جیسے ان مولود بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد